ویلکم فرینڈ ایک بیٹس میں چاہے کیوں نہ کتنا بھی اچھا کھیلتا ہو اگر وہ بول کی لائن اور لین کو اچھے سے جج نہیں کر پائے گا تو وہ زیادہ رن بھی نہیں بنا پائے گا تو فرینڈ آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ لائن اور لین کیا ہوتی ہے فرینڈ ہم بلکل بیسک سے سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ لائن کیا ہوتی ہے وٹیز لائن لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بولر آپ کو بول کرتا ہے فار اگزامپل آپ میڈل پہ کھڑے ہیں اور بولر نے میڈل پہ بول کی ہے ڈیٹ مین اس کی لائن آف اٹیک میڈل ہے اگر اس کی لائن آف اٹیک اوف سائٹ پہ ہے تو آپ کو اس کی لائن میں جا کر کھیلنا ہے ایک بیٹس میں کو ہٹنگ کرنی پڑتی ہے تو فرینڈ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ لائن کیا ہوتی ہے تو فرینڈ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ لین کیا ہوتی ہے وٹیز لینٹ لینٹ کو سمجھنے کے لئے ہمیں پچھ کو سمجھنا پڑے گا تو آئے فرینڈ پچھ پر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو فرینڈ یہ ایک کرکٹ پچھ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پچھ کے دونوں سائٹ پہ سٹم لگے ہوئے ہیں اب اس سٹم سے لے کے اس سٹم تک جو ڈسٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 20.12 میٹر یہ ڈسٹن وکٹ سے وکٹ کے بیچ کا ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈسٹ آتا ہے وہ ہے یہ والی گریز جہاں پہ بیٹسمن کھڑا رہتا ہے اور بولر کا لاس قدم جو ہوتا ہے یعنی کی بیٹنگ گریز سے لے کر بولنگ گریز تک کا جو ڈسٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 17.68 میٹر اس کے بعد جو بیٹسمن ہمارا کھڑا ہوتا ہے وکٹ سے بیٹنگ گریز تک کا جو ڈسٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1.22 میٹر یہ ہم لوکل کرکٹ میں اکثر بیٹ سے دابتے ہیں لیکن ایک ریٹ جو اس کا میجر میٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے اب جو چیز آتی ہے وہ ہے ہماری لیند it is very important کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بولر کی لیند کو سمجھنے میں بہت کام آتی ہے وکٹ سے لے کے 2 میٹر آگے جو آپ کو لائٹ دکھ رہی ہے یہ یورکل لیند کہلاتی ہے اگر بولر گین کو یہاں پہ ہٹ کرتا ہے تو سمجھو یورکل گین ہے اور اگر بولر اس سے آگے گین کو پھینکتا ہے تو فلٹاس کہلاتی ہے اب 2 میٹر سے لے کے 6 میٹر کے بیچ کا جو ایریا ہے اس کو فل لیند کہا جاتا ہے اس کے بعد 6 میٹر سے لے کے 8 میٹر کے بیچ کا جو ایریا ہے وہ گٹ لیند کہلاتا ہے 8 میٹر سے پیچھے کے جو بول ہوتی ہے وہ شورٹ لیند کہلاتی ہے یہ چیز سمجھنا اس لئے ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر لیند اور لائن کو سمجھنا کافی مشکل ہے یہ تو ہم سمجھ گئے کہ لیند اور لائن کیا ہوتی ہے اب سمجھتے ہیں کہ ہم بولر کی لیند اور لائن کو کس طرح جج کریں کہا جاتا ہے کہ بولر کی لیند اور لائن کو جج کردے کے لیے آپ کو اس کا رن اپ سے لے کے فولو تھرو تک بولر کے ہاتھ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر بولر بول کو یہاں سے ریلیس کر رہا ہے تو اس کا بدلہ فل لیٹ ڈریولی آئے گی اگر بولر بول کو یہاں سے ریلیس کرتا ہے تو بول آپ کی گھٹ لیٹ میں آئے گی اور اگر بولر بول کو آگے سے ریلیس کرتا ہے تو بول شوڑ لینڈ میں آئے گی مگر بولر کے ہاتھ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے آپ کو بولر کی لائنٹ اور لینڈ کو سمجھنے کے لئے بہت پریکٹس کرنے پڑے گی ایک دو دنوں میں آپ بولر کے ہاتھ کو جج نہیں کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو دن میں کم سے کم چار سے پانچ سو بول کو کھیلنا پڑے گا تو دھیرے دھیرے آپ اپنے آپ ہی بولر کو جج کرنے لگو گے یہاں پہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاؤ گا اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو تو آپ بولر کو جلدی ہی جج کر پاؤ گے پوائنٹ نمبر ون ریڈ دا بولر مائنٹ اگر آپ کو بولر کی مائنٹ کو ریڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ جہاں پہ میچ ہو رہا ہے وہاں گراؤنڈ کی سائٹ کیسی ہے بڑی ہے یا پھر چھوٹی ہے پوائنٹ نمبر ٹو فیلڈ پودی شڈ بولر نے کس طرح کی فیلڈ لگائی ہے اس کے حساب سے بھی آپ بولر کی مائنٹ کو ریڈ کر سکتے ہو کہ وہ کس قصب کی بول ڈالے گا پوائنٹ نمبر ٹری بولر ہسٹری اگر آپ بولر کی ہسٹری جانتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیسی بولنگ کرتا ہے پوائنٹ نمبر فور ہیڈ پودیشن اگر آپ اپنے سٹاد میں اپنے ہیڈ کو صحیح رکھو گے تو آپ بولر کے ہاتھ کو اچھی طریقہ سے دیکھ پاؤ گے پوائنٹ نمبر فائف انیلائز بولر بولنگ ایکشن اگر آپ بولر کی بولنگ ایکشن کو انیلائز کر لیتے ہو تو آپ اس بولر کو ایزیلی جج کر سکتے ہو جیسے کہ اس کا رن اپ کیسا ہے اس کی جب کیسی ہے اس کی لینڈگ کیسی ہے اس کی رسپ پودیشن کیا ہے اور اس کا فولو تھو اگر آپ کسی بولر کی اچھی چیزوں پر سمجھ گئے تو سمجھ لیں آپ لائت اور لینڈ کو سمجھ گئے تو آئے ہو فریڈ آپ نے اس ویڈے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا تو ویڈے کو لائک کرتا میرے چینل کو سسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آگر کو بھی دوارا تاکہ میرے ہر نئے ویڈس اگر آپ پاس پہنچے سب سے پہلے اگر آپ مجھے ایسٹرگرام پر فولو کرنا چاہتے ہو تو میرا یوزر نیب آپ کو سکرین پر شو کر رہا ہوگا وہاں پر جا کے آپ مجھے فولو کر سکتے ہو کیونکہ میں وہاں پر زیادہ ایک ٹیرے رہتا ہوں اگر آپ کرنگ کی بارے میں اور کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے ضرور کورڈ میں بتانا تاکہ وہ چیز میں آپ کو سکھا سکو تھیکس پر آجیں ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ